لاکڈاؤن کے دوران لوگوں کو کوئی دوہ کی قلت نہ ہو اس کے لئے بھلوٹیا مارکٹ میں دوہوں کا پورا انتظام کیا جس سے کسی بھی مریض یا ویکتی کو علاج میں کوئی دکت نہ ہونے پائے اس کے سمبند میں دوہ وگریتہ سمیت کی ادھیکش یوگیدنا دوبے اور مہامنطری علوگ چوراسیا نے بتایا کہ لاکڈاؤن کے شروعات میں ٹانسپورٹیشن کو لے کر تھوڑی دکتیں آ رہی تھی لیکن ہم لوگوں نے باہر سے ویہ پاریوں سے بات کر کے اس کو دور کر لیا ہے کوئی بھی ناغرک گھروں سے نہ نکلے پرشاسن نے جو میڈیکل شاپ کی سوچی جاری کی ہے اس نمبر پر کال کر کے ہوم ڈیلیوری کی صوبدہ لے سکتے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیور سے بات کرتے ہوئے دوہ وگریتہ سمیت کے مہامنطری علوگ چوراسیا اور ادھیکش یوگیدنا دوبے نے کہا مہامنطری دوہ وگریتہ سمیتی گورکپور دوہوں کی صحتیق کو لے کے بلکل بھی پینک ہونے کے ضرورت نہیں ہے دوہیں بھرپور ہیں گورکپور پروانچل کی سب سے بڑی دوہ منڈی ہے اس ناتے پہلے سے ہی ہم لوگ منٹیلی پریپیر تھے کووڑی ڈائنٹین دیسمبر ڈائنٹین میں جیسے ڈائیگنوز ہوا اس کے بعد سے ہی ماننے مکمانتری جی لگ بک جنوری میں ایک بار ہماری وارثہ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا تھا دوہ کی اپلاپتہ شنشت رکھے گا کم سکم اتنا بیک اپ پلان رہے کہ آنے والے 6-8 مہینے تک ہماری منڈی دوہ کیا باؤ سے کم سکم ونچی تنا رہے تو اس لیے پوری دوہوں میں کوئی دکت نہیں ہے تھوڑا تیتہ ٹرانسپورٹیشن کو لے کے تھوڑا ہے لیکن لوکل پرشاشن نے آدیش دے دیا ہے تو ٹرانسپورٹیشن تھوڑا شروع جائے گا کچھ نارمل سے دوائیں کچھ کم ہو رہی ہیں تو دیرے دیرے ایک دو دن میں اس کی بابا ہو جائے گی شاشن نے پاس جاری کر دیے ہیں سمجھ دکانداروں کو میکسمن دکانداروں کو پاس جاری ہو گئی ہے تھوک سے لے کے فٹ کر تک سکرم میں لوگ ڈاؤن کا پالن کرات ہوئے اس کی اپلاپتہ شنشت کرائی جا رہی ہے گراہک ہی اس نہیں بھی ہم یہ بھی اپل کرنا چاہیں گے گراہک ہی اس کی ستھی وکٹ ہے دیش پورا پورے وشکی مہماری ہے لگ بگ ہو گئی ہے اور دیش اپنی اس میں بہت تطپرتہ سے مانے پردان منتری اور مانے مک منتری کے دیکھی رہے ہیں کتنی اردہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں پورا کنسٹریشن ہے تو سیکھ سہیوگ بس چاہی ہے آم جن مانس اور وششکر دوا جن کو گھٹ رہی ہے یا دانک دن چریا کی جو بھی چیزیں گھٹ رہی ہیں اس کو کسی طرح سامنجس بیٹھائیں اور جتنا ہو سکے اتنا گھر کے اندر رہیں اور گھر کے پریوار ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ایک سمیہ بیتانے کے ایک اچھا موقع بھی ہے اس کو مطلب پین لے کے نار رکھیں اس کو اتصا کے روپ میں رہیں اور دیش کے ہو اسی کرم میں دیش کے سپائیوں کو دیش کے جو لوگ لگے ہوئے ہیں امرجنسی سیوہ گالے ان کو سیوگ کریں تاکہ اس مہماری سے شاشن پرشانے ساتھ ہم بھی نگات پانے میں سفل ہو سکے جب سے یہ کرونا وائرس پھرلا ہوا ہے تو کیا ہوا ٹرانسپورٹن سپلائی جو ہے ایک طریقے سے رک گئی تھی اور جب سپلائی رک گئی تھی تو اس لیے جو ہے مال آنے پا رہا تھا تو مالوک دواؤں کا تھوڑا بہت عباو جرور ہوا تھا ٹرانسپورٹر کھولے نہیں تھے تو کمپنیوں سے ہم لوگوں نے بات کیا تو کمپنیاں اپنے ہاں سے ٹرک کے دوارا شامان سپلائی چالو کر دی ہیں تو کچھ حد تک تو ہم لوگوں نے اس پر کابو پار لیا ہے باقی جل آدھیکاری مہدر سے بارتہ ہوئی تھی تو انہوں نے آدیش بھی کیا ہے ہمارے بیسکلی زیادے جو دوائے لکھنو یا بنا رہے سے آتی ہیں تو اب انہوں نے آدیش بھی کیا کچھ ٹرانسپورٹ کھولے ہیں لیکن باقی ٹرانسپورٹ کیا ہے بتا رہا ہے کہ لیبر کا باہو ہے مستری لیبر نہیں آ پا رہا ہے جس وجہ سے سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے تو ابھی کچھ حد تک تو سپلائی روپ چل رہی ہے اور باقی ہم کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ سوچارو روپ سے چالی ہو جائے گی اور رہ گیا کہ ہم سب سے اپیل بھی کرنا چاہتے ہیں جتنے دوائے بکرتہ ہیں جتنے ہماری سٹاپ ہیں ان سے کہ گھروں سے کم نکلیں گھروں میں رہیں سورچت رہیں اور ہاتھ دھولتے رہیں موہ آناک اور آنک پہ ہاتھ نہ لگائیں اور آناوشک بھیڑ نہیں بڑھائیں اور جو بھی دکانوں پہ ریٹیلر ہمارے ہیں وہ گولہ باندھ کے رکھیں دوری مینٹین کرائیں ماننے مکہ منتری ماننے پردان منتری بھی بول لائیں کہ دوری مینٹین کرائیں یہ سمیہ مہماری کا ہے تو بچ کے رہیں زیادے سے زیادے لوگ احتیاط بڑھتیں گے اور ہم لوگ ساتھ ہوں دیں گے تب ہی ہو پائے گا تو ایک دم گھروں سے نہ نکلا ہے میری سب سے اپیل ہے اور باقی جو جند عام پبلک ہے وہ بھی گھروں سے نکل جا رہی ہے تمام نمبر فلیس کیے گئے ہیں دواؤں کے آن لائن اس پہ وہ آڈر کرائے ہمارے ریٹیلر بندو ایک دم کٹی بڑھتے ہیں کہ دواؤں گھر گھر تک پہنچے گی دواؤں کیا بھاؤں میں کہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور اس کے لیے ساسن پر ساسن کے ساتھ جلہ دکانی مہودے بھی بات کر رہے ہیں سٹی مہودے بھی لگاتار لگے ہوئے ہیں ایڈیا میں فارس آپ سے بھی ریگولر بڑھتا ہو رہی ہے تو دواؤں کی پریشانی فلحال گورپور جنپت کی میں بات کرتا ہوں یہاں نہیں آنے جائے گی آپ شبیل لوگوں سے میری اپیل ہے گھر میں رہے شوستر رہے سورچھت رہے اور ہاتھوں کو سینٹائز کرتے رہے